بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اور آج ہم بنا رہے ہیں مینگو کلفی بہت زیادہ ایزی اور مزیدار سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک مینگو لیا ہے اس کی ہم نے کٹنگ کر لینی ہے کسی بھی طرح سے آپ کٹنگ کر لیں میں نے اسے سب سے پہلے اس طرح اس میں کٹ لگائے اور اس طرح ہم نے اس کا جو پلپ بنانا ہے اس کے لئے کٹنگ کر کے اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پلپ بنا لیا اب میں نے یہاں پہ کٹائی میں لے لیا آدھا کلو دودھ اور آدھا کلو دودھ لے کے اس کو بوائل کیا اور جیسے تھوڑا سب گرم ہوا ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ملک پاورڈر تقریباً تین چمچ میں نے یہاں پہ ملک پاورڈر ایڈ کیا بھر کے اور یہاں پہ تین سے چار چمچ میں نے چینی کے ایڈ کیا یہ سائی چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے پکانا ہے بہت گاڑا ہو جائے اور یہ جتنے بھی ملک پاورڈر ہم نے ایڈ کیا ہے چینی ایڈ کیا وہ ساری اس میں مکس ہو جائے یہ دیکھیں تقریباً میں نے دس سے پندرہ منٹ پکایا اور بلکل سائٹ پہ جو بیٹر لگ چکا ہے اس میں جو دودھ پک کے لگ گیا ہے اس کو ہم نے نکالنا اسی طرح گاڑا کرنا ہے یہ بلکل گاڑا ہو چکا ہے دودھ پک پک کے تقریباً بیس سے پچیس منٹ میں نے اس کو پکایا ہے یہ دیکھیں بلکل گاڑا ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کری ہوں مینگو پلپ مینگو کو میں نے گرائنڈ کر کے اس کا پلپ بنا لیا مینگو پلپ ایڈ کیا ہے اب اس کو تھوڑا مکس کریں گے اور دوبارہ سے ہم بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو پکا رہے ہیں تھوڑا تھوڑا بیچ میں مطلب بہت زیادہ آنچ ختم نہیں کرنی اسی طرح ہم نے پکانا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیا فوڈ کلر اورنج فوڈ کلر ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھتے ہیں اور تھوڑا پانچ سے دس منٹ کے بعد اسے کسی بھی باول میں کسی بھی چیز میں ایڈ کر دیں میں نے یہاں پہ ایک باول میں ایڈ کر کے اسے الومینیو فائل سے کور کر رہی ہوں اور اسے فریج میں رکھیں گے تاکہ جم جائے اور یہ بہت ہی زیادہ مزے کی کلفی بنتی ہے اور بہت زیادہ ایزی ہے بنانی بسے ایسے ہی ہم نے کور کرنے اس کے بعد ہم نے کور کرنے کے بعد جیسے میں نے رات کو رکھی تھی صبح اٹھی اور صبح میں نے جب چیک کی تو لائٹ آج کل بہت زیادہ جاری اس وجہ سے بلکل بھی اچھے سے نہیں جم سکی یہ کلفی لیکن اگر آپ کے پاس لائٹ زیادہ ہے صحیح لائٹ نہیں جاری تو تب یہ کلفی بہت مزے کی بنیں گی بہت زیادہ اچھی جمیں گی ورنہ اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ یمی تھا آپ اسے ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کرئے گا اور اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا تینکیو خدا حافظ